بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ طالبات بسم اللہ الرحمن الرحیم تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر سڑھ سٹھ آجم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے یونانی اور اسیری بابر کے اثرات اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب بنی اسرائیل پر یونان نے حملہ کیا اور اپنے حکومت قائم کی بنی اسرائیل یونانیوں کی زہر نگی آئے اسی طری سے جب بخت نصر نے بنی اسرائیل کو قیدی بنایا اور بابل لے کر چلا گیا یہاں سے فلسطین سے بابل لے کر چلا گیا اس وقت یعنی ان دو حالات میں ان پر کیا کیا اثرات ہوئی یونانیوں کے کیا اثرات ہوئی اور بابلیوں کے کیا اثرات ہوئی بنی اسرائیل میں ان سے کیا تبدیلی ہوئی ان دو حالات میں اس کی تفصیل میں جب سکندر نے دارہ کو شکست دی تو یہودی یونانیوں کے زیرے اثر آگئے غلبے کی ابتداء میں یہودیوں پر کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیتا سکندر کی وفات کے بعد یہودی تقریباً ایک صدی تک مصری کے بطلی موس خاندان کے ماتہت رہے لیکن یہود نے حکمرہ طبقے کا اثر قبول نہ کیا بلکہ اس کے برعکس یہودیت میں قومیت کا احساد شدت سے ابرنا شروع ہوا جب فلسطین یونانی بادشاہ سیکولس کے زیر نگی آیا تو یونانی حکمرانوں نے یونانی تہذیب اور یونانی مذہبی رسوم کو غیر پر غیروں پر ٹھونسنا چاہا اور انتاقیہ کے یونانی حکمرانوں نے اپنی تہذیب اور مذہبی رسوم کا پرچار شروع کر دیا اس پوری بارت کا ملوے کہ جب سکندر نے دارہ جو ایران ایران کا جو بادشاہ تھا اس کو شکست دے دی اور شکست دے کر کے یہودیوں پر غلبہ حاصل کیا تو سکندر کے دور میں تو یہودیوں پر کوئی خاص حصہ نہیں ہوا اسی طرح سکندر کی وفات جب ہو گئی تو اس کے بعد ایک صدی تک پورا مصر کے بطلی موس خاندان کے حکومت رہی یعنی یونانیوں کی ہی زیر سرپرستی بطلی موس خاندان کے حکومت رہی یہودیوں پر تو اس دوران یونانیوں سے تو کچھ اثر یہودیوں نے نہیں لیا بلکہ یہودیوں کے اندر قومیت کا ایک احساس ابرا لیکن جب یونانی بادشاہ شیکولس حکمرہ ہوا یہودیوں پر تو اس نے زبردستی اپنے مذہبی رسوم اور اپنی تہذیب دوسروں پر ٹھونسنا شروع کر دیا تھا یعنی اپنی تہذیبی غلبے کی پوری کوشش اس نے کی جس کا اثر یہودیوں پر ہونا شروع ہوا انتالیس چہارم نے یہودی مذہب مٹانے اور یونانی دیوتا زیس کی پرستش کو عام رواز دینے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں یہودیوں میں قومی احساس پیدا ہوا یہودیوں نے ایک کامیاب بغاوت کی اور فلسطین میں ایک یہودی ہاسمونین خاندان کی حکومت قائم کر دی یہودیوں نے اس خاندان کی حکومت اس وجہ سے قائم کی کہ وہ یونانی اطراز سے محفوظ رہیں گے اس سے ان کا مقصد پورا نہ ہوا اور یہودیوں کے مذہبی طبقات نے اس خاندان سے تعلقات منقطع کر لیے اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب یونانیوں نے یہودیوں پر زبردستی اپنی تہذیب اور اپنے رسومات اور روایات کو ٹھونسنا شروع کیا تو اس وقت اور یہاں تک مجبور کیا کہ جو یونانی دیوتا زیس تھے ان کی بھی پرستش یہودی کریں تب یہودیوں کے انتر ایک قومی احساس پیدا ہوا اور اس قومی احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حاسمونین خاندان تھا یہودیوں کا اس کی سرپرستی میں انہوں نے کامیاب بغاوت کی اور اپنی ایک حکومت قائم کر لی حاسمونین خاندان کی حکومت قائم ہو گئی لیکن یہ قائم کرنے کا مقصد اگر چاہیے تھا کہ یونانی اثراز سے محفوظ رہے یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا البتہ اس کا الٹا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی کے جو مذہبی طبقہ تھا یہودیت کا وہ اس خاندان سے الگ ہو گیا حاسمونین خاندان کو تسلیم نہ کرنے والا یہودی طبقہ حدیعین کہلاتے تھے جس کے معنی متقی اور پارسا لوگ ہیں یعنی جنہوں نے حاسمونین خاندان کی بغاوت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے وہ حدیعین کا طبقہ تھا ان کے بعد فریسیوں کا ایک گروہ پیدا ہوا جو یولانی تصورات و رسوم سے سخت متنفر تھے فریسی عزرہ اور نحمیہ نبی کے پیروکار تھے اس مذہبی گروہ نے یہودیوں کو غیر یہودی عورتوں سے شادی کرنے سے منع کر کے یہودیوں کو بد پرستی سے محفوظ رکھنا چاہا پرانچہ مذہبی طبقہ اور حکمرہ طبقے کے درمیان مخالفت پیدا ہو گئی آخرکار مذہبی طبقے کی قیادت و سیادت تسلیم کر لی گئی اب مذہبی طبقے کے ہاتھ میں مذہبی اور دنیاوی قیادت کی باگ دور اس حد تک آ گئی کہ ایک بار روبی حکمرہ کو بھی اس کے سامنے حاضر ہونا پڑا یعنی یہودیین طبقے کے بعد فریشیوں کا ایک گروہ آیا جس نے یونانی رسومات کی بہت سخت مخالفت کی اور یہاں تک مخالفت کی کہ غیر یہودی عورتوں سے شادی کرنے کی بمانات کا بھی حکم لگا دیا اب مذہبی طبقے اور حکمرہ طبقے کے درمیان مخالفت ہو چکی یعنی یہودی دو گروہوں میں بڑھ گئے تھے مذہبی طبقہ علق اور دونوں میں اور یہ حکمرہ طبقہ علق دونوں میں کشمکش ہوئی اور اس کشمکش کے نقیجے میں مذہبی طبقہ غالب آیا اور اس حد تک غالب آیا کہ ایک بار رومی حکمرہ کو بھی اس کے سامنے حاضر ہونا پڑا تھا اس کی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی تھی مذہبی طبقی اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی اس کے رومی حکمرہ کے حاضر ہونے سے پتہ جلتا ہے کہ اس دور میں یہودیوں کے مذہبی طبقے کا کتنا زور تھا اور معاشرے میں ان کو کتنا بلند مقام حاصل تھا بابل کی اسیری کے اثرات ابھی ہم نے یونان کے پڑھا تھا اب بابل کے یعنی بخت نصر کے حملے کے بعد جو یہ محکوم بنائے گئے یہودی تو کیا کیا اثرات انہوں نے بابل سے کیا تخز کیا بابل کی اسیری سے یہودی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے اور یہودیوں پر اس کے درجزیل اثرات مرتب ہوئے نمبر ایک قومی اتحاد کا وجود یعنی یونانی کے دور میں تو قومی احساس پیدا ہوا تھا وجود نہیں ہوا تھا لیکن بابل کی اسیری جب ہوئی اور محکوم بنائے گئے تب ان کے اندر قومی اتحاد پیدا ہو گیا بابل کی اسیری سے پہلے اسرائیل اور یروشلم کی ریاستوں کے درمیان جو باہمی رقابت تھی وہ یروشلم کی تباہی کے بعد ختم ہو گئی کیونکہ دونوں مملکتوں کا سیاسی موقف تقریبا یقصہ تھا آزادے کے حصول کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس مقصد کے لیے یہودی مسلحین نے صرف یروشلم کو یہودی مسلحین نے صرف یروشلم کو یہودیوں کی واحد قومی عبادتگاہ قرار دینے میں کامیابی حاصل کر لی یعنی بابل کی اسیری کا پہلا نتیجہ پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے اندر قومی اتحاد پیدا ہو گیا اور یہ جو دو گروہ دو سلطنتوں میں جو بٹے ہوئے تھے اسرائیلی اور یہودی جو دو سلطنتیں ان کی جو تھی وہ دونوں ایک ہو گئی اور اس بات پہ ان کا اتفاق ہو گیا کہ قومی عبادتگاہ صرف اور صرف یروشلم ہے تمام یہودیوں کا اتفاق ہو گیا دوسرا اثری قومی تشخص کے شعور کی پختگی یہودیوں نے بابل کی دوران قیام بابلی تمدن سے کافی استفادہ کیا ان کے قومی تشخص کے احساس و شعور میں زندگی و بیداری آئی پرانچی اپنی مٹتی ہوئی روایات کو زندہ کرنے کی انہیں فکر دامن گیر ہوئی اس کے نتیجے میں گمشدہ توریت کی دوبارہ تدبیل اور تلمود کی شکل میں اس کی مکمل تفسیر سامنے آئی تیسرا قیامت اور جزا سزا کا واضح تصور قیامت اور آخرت کی جزا سزا کا واضح تصور پیدا ہوا جسے کتاب وائز میں دیکھا جا سکتا ہے اور جو خمیس موسیٰ علیہ السلام میں بلکل نہ پایا جاتا تھا یعنی کہ جو توریت کی جو کتابیں تھی جو پانچ کتابیں اس میں آخرت کا قیامت کا اور اس طرح جزا سزا کا یعنی موت کے بعد کی جزا سزا کا تصور رہی پایا جاتا تھا انہوں نے زرطشتی مذہب سے جب ان کا تو پھر اس کو حیات مابادل موت پہ بحث کرنے شروع کی اس لیے جو توریت کے علاوہ جو کتاب ہے اس میں بحث پائیاتی یا تلمود میں اس کی زیادہ بحثیں ہیں اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا یونانیوں کے کیا اثرات یہودیوں پر یونانیوں کے کیا اثرات رہیں پھر بابل کی اسیری سے کیا اثرات پڑھے یونانیوں پر قومی اتحاد بابل کی اسیری کے جو اثرات ہیں ان میں سب سے پہلے قومی اتحاد کا وجود ہوا دوسرا اثر قومی تشخص کے شعور کی پختگی یعنی اس میں پختگی آئی قومی تشخص میں تیسرا سرے کے قیامت اور جزا سزا کا واضح تصور پیدا ہوا